موسیقی 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 پس پڑ جاتا ہے مسوڑوں کے اندر اور دانت جلدی جھڑنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں اب جو شگر کے مریض ہیں اگر ان کو دانت ہل رہے ہیں جھڑ رہے ہیں ان کے دانت تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ شگر کو لیبل کریں شگر کو کنٹرول کر لیں اپنے اس سے انشاءاللہ ان کے دانت جھڑنا بند ہو جائیں گے اور جو لوگ ضعیف ہے میدہ یعنی میدہ آنین کا کمزور ہے کھانا صحیح طریقی سے حضب نہیں ہوتا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے کھانے کے ساتھ پانی نہ پیئیں پانی جو ہے کھانا کھانے سے پہلے پیئیں یعنی جب کھانا شروع کریں تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ایک گلاس پانی پی لیجئے گا یا جتنا بھی پی جئے آپ اس کے بعد کھانے کے بیچ میں یعنی جب کھانا کھانے تو بیچ میں آپ پانی پی لیجئے گا اور کھانے کے آخر میں یعنی کھانا کھانے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے تک آپ کو پانی نہیں پینا ہے ٹھیک اور دوسری چیز آپ کو کھانے کے اندر آپ لیمو شامل کریے گا لیمن کھانے کے اندر آپ لیمو کا ضرور استعمال کریں کھانے کے ساتھ جس سے یہ کھانا آپ کے جلدی حضر ہو جائے گا ٹھیک اور صبح کی جو سیہ ہے آپ لازم کر لیجی یعنی صبح کو تازہ آب و حوو میں آپ ضرور ٹہلئے گا انشاءاللہ اس طریقے سے آپ اعمال کریں گے تو آپ کے دانتوں کا جھڑنا وغیرہ یہ دانتوں کا ٹوٹنا یہ سارا بند ہو جائے گا چلیے دوست آپ بینے کسی تاخیر کے ہم اس ٹوٹکے کی طرف چلتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے لینا ہے تباشیر نمبر ٹیک نمبر دو آپ کو لینا ہے گل سخ یعنی گلاب کا فول سخا ہوا اور نمبر تین آپ کو لینا ہے فیٹ کری بھونی بھی فیٹ کری ٹیک ہے فیٹ کری آپ کو تبہ پہ ڈال کر بھون لینا ہے ٹیک اور نمبر چار آپ کو لینا ہے مائ کلا ٹیک ہے نمبر پاچ آپ کو لینا ہے مسور کا چھلکا مسور کی دالت میں دیکھ چے ہوگی مسور کی دالت سے کھانے میں ہم اس کو اس کی یہ ہوتی ہے مسور ٹیک ہے اس کا چھلکا لینا ہے مسور کا ٹیک ہے چارہ آٹنWelcome 10-10 گرام لے لیں بیش گرامir سب برابر برابر لے کر آپ کو ان سب پہ بنا کر کسی تب بے غیرک اندر میں محفوز کر کر رکھ لیں آپ اس کو جو ہے اپنے مسوڑوں پر مل لائیں چاکہ دن میں دو یا تین وارہ مسوڑوں پر ملیں کوب اچھی طریقے سے مل لے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے کل لیا کریں دس منٹ تک یعنی مسوڑوں کو مل کر جو ہے مو کے اندر آنے مو کے اندر جمع ہونے پھر مو کے اندر لٹکا کر مو سے لواب نکالیں اور جو ہے پانی سے آپ کل لیا کریں چاکہ اسی طریقے سے اگر آپ نے کیا تو آپ کے عمر سے پہلے ہی جو آپ کے دانت ہل رہے ہیں دانتوں کا ہلنا بند ہو جائے گا دانتوں کا ٹوٹنا جھڑنا بند ہو جائے گا مسوڑوں کے اندر سوزن وغیرہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی دانتوں میں درد وغیرہ رہتا ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا فرینڈس اس میں اسے کو استعمال کریں فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں بھی فائدہ حاصل کر سکیں فرینڈس نیکٹ جب تک کے لئے خدا